بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں سوالات کروں میں چاہوں گا حامد خان صاحب نے جو آپ پر الزامات لگائے ہیں اس جواب میں ذرا پہلے ان کے جواب دیجئے گا کرپشن کے الزام ہیں آپ کو عدے سے کیوں عرشددات کو عدے سے کیوں اٹھایا گیا آپ کو کیوں لگایا گیا یہ سوالات ہیں ذرا پہلے ان کا جواب دیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے دیکھیں حامد صاحب سے بھی غالباً شاید پہلے پارٹی میں نے جوئن کی اور وہ کہتے ہیں جی فاؤنڈر میمبر ہوں وہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کنسٹیوشن میں نے لکھی ہے مطلب ہی وز وان اف دی پیپل کو روڈ دی کنسٹیوشن اس میں ہم سب شامل تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جب آپ کنسٹیوشن لکھتے ہیں کیا پارلیمنٹ جب کنسٹیوشن لکھتی ہے تو وہ میمبرز جو کنسٹیوشن اسی موجود ہوتے ہیں کیا وہ اس سے مبارا ہو جاتے ہیں کیا وہ کنسٹیوشن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی یہ تو ایک ایک قانون دان کے موہ سے یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب آپ آئین بناتے ہیں تو اس کے نیچے سب آ جاتے ہیں اور آئین بڑا کلیر ہے کہ جو بھی پارٹی کی وائلیشن کرے گا اور ٹی وی پہ ڈیکٹلی جا کے رادر دن کہ ویدن پارٹی بات کرے یا کمپلین کرے وہ سیدہ ٹی وی پہ جائے گا تو اس کی خلاف شو کاؤز ایشو ہوگا ج اور وہ جب انہوں نے اب آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے میرے حوالے سے بات کی اس پہ بھی مجھے بڑا افسوس ہے ان کے اوپر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بدنصیبی سے ان کے یہ مائنسٹ دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کم از کم آپ ایک پڑی لکھے اور ایک وکیل ہیں آپ کم از کم اس کی تحقیق تو کر لیتے بات کرنے سے پہلے میرے خلاف کبھی بھی کوئی کمپلین نہیں ہوئی میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یہ ان کے لیے کنزمشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے خلاف کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہے اور میرے خلاف بائی نیم کوئی چیز نہیں ہے اور میرے خلاف نہ پارٹی نے یا نہ گورمنٹ نے کہیں بھی میرے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے یہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میں وہ ورکر ہوں وہ پارٹی کا ورکر ہوں جو پچھلے چوبیس ساتھ سے عمران خان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ جب مشکل وقت آیا میں کھڑا رہا حامد خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا ٹائم دیا پارٹی کو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم دیا آپ کے ٹائم میں اور ہماری ٹائم دینے میں بڑا فرق تھا ہم نے یہ چوبیس سال مکمل طور پر پارٹی کے ساتھ کھڑے دے ہم نے اپنے پروفیشنز کو میں نے بھی لوگ کیا ہوا تھا میں بھی نائنٹی سکھ میں پریکٹس کر رہا تھا جب پارٹی جوئنگی تو میں نے بھی چھوڑ دیا چیز ہر چیز چھوڑ کے میں پارٹی کے اس مشن پہ جو خان صاحب کا مشن تھا جو پارٹی کا مشن تھا جو ایکچولی پاکستان کا مشن تھا اس پہ لگ پڑے آپ نے تو اپنا پروفیشن کو چمکایا ماشاءاللہ آپ نے تو میں کیونکہ آپ کو کیوں شو کاؤس دیا ہوا ہے تو بہت ساری باتیں نہیں کروں گا میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ خود اپنے آپ کو کلیرفائی کر دیں اور پارٹی کے یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اور پرانے لوگوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں فوزیہ قصوری کا بھی آپ نے ذکر کیا فوزیہ قصوری جب پارٹی الیکشن ہوئی آپ نے اس کو ناہل قرار دے دیا اور اس کو لڑنے ہی نہیں دیا الیکشن اس نے خلاف آپ کی خلاف کمپلین بھی کی بات یہ ہے کہ اب آپ آئے اور آپ نے یہ باتیں کی میں صرف یہ مقصد صرف یہ باتوں کرنے کا کہ جب آپ وہاں موجود تھے تب سب ٹھیک تھا اور جب آپ دوہزار تیرہ کے الیکشن لڑے تب بھی یہ کریشی اور یہ ترین اور یہ چودری اور یہ خان سب تھے آپ نے تو پارٹی نہیں چھوڑی تھی آپ نے دوہزار کا الیکشن ڈٹ کے لڑا وہ ہار گئے وہ خان سب کا قصور تو نہیں ہے وہ تو آپ کی اپنی کنسوئنسی آپ کو بیس کنسوئنسی دی گئی تھی لیکن آپ ہار گئے تو اس میں ہمارا یا پارٹی کا کوئی قصور تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ آپ کو غصہ آگیا پارٹی پہ اور آپ نے اس کے بعد یہ سارے معاملات چل پڑے تو میں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہنے صرف وجہ اصل میں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ وجہ ہے کیا مطلب ان کا یہ غصہ ان کی ناراضی جو اپیرنٹلی وجہ ہے وہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے پسے پردہ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں ہیں بلکل ہیں بہن آج مازد شاہ کے ساتھ بلکل ہیں دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں جی پرانے لوگ نکال دیئے آج پرانے لوگ پریزنٹ بھی ہیں آج پرانے لوگ تینوں گورنرز بھی ہیں آج پرانے لوگ سارے اہم عدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگ آپ کو اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے پرانے لوگ کون تھے یہ وہ سب لوگ ہیں جو 96 سے خان صاحب کے ساتھ تھے سب اہم ترین عدوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے لوگ آئے ہیں اگر ان کی کوئی ایکسپورٹیز ہیں تو وہ آئے ہیں خان صاحب نے اس ملک کو چلا یعنی صاحب جو باتیں جو ابھی حالیہ باتیں جن پر شوک آز نوٹر صاحب نے جاری کیا حامد خان صاحب کو وہ حالیہ باتیں کچھ ایسی تھیں جو کہ پارٹی کے ممبران کی حوالے سے تھی پارٹی میں بعد میں شامل ہونے والی لوگوں کے حوالے سے تھی سر اسی طرح کی باتیں آپ کے اتحادی پروے زلائی صاحب نے بھی کی تھی تو ان سے تو آپ نے کوئی اتجاج نہ ریکارڈ کر آیا نہ ان سے کوئی بات کی بلکہ ان کی باتیں تو زیادہ سنگین تھی وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے آپ کی پارٹی میں لوگ انڈکٹ کروائے وہ زیادہ بڑا الزام ہے لیکن وہاں پر آپ نے کوئی بات نہیں کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات دیکھیں میں آپ کو یہ بات اگر یہ حامد میری صاحب اچھا میں اس کو حامد خان صاحب سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں یہ جب کی بات پروے زلائی صاحب کر رہے ہیں اس وقت حامد صاحب بھی تھے مثال دے رہا ہوں آج وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جماعت اس وقت یہ تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا دیکھیں وہ ہماری پارٹی کیسا نہیں ہے ان کی اپنی سوچ ہے ان کی اپنا ویژن ہوگا ایک اپنی ڈیریکشن ہوگی پارٹی کی پالیسی ہوگی ہم ان کو شو کاؤس تو نہیں دے سکتے لیکن جو یہ کہیں کہ ہم پارٹی کے بڑے ہم خیر خواہیں اور وہ پارٹی کو ڈیمیج کریں وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے وہ نقصان دے بھی ہوتا ہے پارٹی کی کنسٹیوشن ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہم انہی لوگوں کو شو کاؤس دیں گے جو کہ ظاہر ہے پارٹی کے میمبرز ہیں ہم جو پارٹی کے میمبرز ہیں دیکھیں آپ کی پولیشن پارٹس کو تو اب نہیں دے سکتے تو یہ ضروری ہے بات کو سمینا تو وہ جو باتیں وہ بھی ان سے کی گئی جو پروید علیہ صاحب لیگا باتیں کر رہے ہیں وہ تو ان سے پارٹی لیول پر بات ہوئی لیکن جہاں تک حامد صاحب کی بات ہے ہم نے بالکل ان سے کوئی نہ کوئی زیبہ نہ زیبہ استعمال زبان استعمال کی ان سے آپ پڑھ لیں وہ لیٹر بڑا سمپل تھا کہ جی آپ کے حوالے سے جو معاملات ہیں آپ نے ٹی وی پہ جا کے اور میڈیا پہ جا کے جو باتیں سر لیٹر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیٹر کا شو کاؤس نوٹس کا مجھے پتہ میڈیا سے چلا یعنی پہلے میڈیا کو دیا گیا یہ شو کاؤس نوٹس بعد نے مجھ تک پہنچا نوٹس بھی بڑا مبہم سا ہے اس میں کلیریٹی بھی نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی غیر واضح بات کی گئی ہے وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں اس نوٹس پہ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک باب بتا ہوں یہ ان کو ایکزیکلی پتہ ہوتا ہے یہ سب جب نوٹس ملتا ہے سب ایسے ہی ہوتا ہے میرا چھوٹا مٹا بیک گراؤنڈ اس معاملے ہیں بھی دیکھیں ان نوٹس ان کو مل گیا ہے وہ ریسید پڑی ہویا ہے ٹی سی ایس ہوا تھا مطلب وہ اس کو بھیجا گیا تھا ایکسپریس جو میل ہے ان کو پہنچا ہوا ہے اس ڈیٹ سے پہلے پہنچا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے میڈیا سے کچھ چیز نہیں چھپ سکتی کہاں سے افریقہ اور میرگر کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اگر ایک نوٹس جب نکلتا ہے تو میڈیا پہ بھی جاتا ہے شو کاؤس جب ہوتا ہے تو میڈیا پہ جاتا ہے میڈیا سے کچھ چیز چھپی تھوڑی نہ ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریزن ہے اور اگر گیا بھی ہے تو ہم نے آپ کے بارے میں کوئی اس کو نازیبہ ستوان نہیں استعمال کی ہم نے تو آپ سے وہ سوالات ہم نے کہا کہ آپ صرف اپنے آپ کو کلیر کریں شو کاؤس کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے یہی یہ میڈیا پہ معاملات ہیں آپ کے ان کو آپ کے جیسٹیفائی کریں یا آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپولوجیز کریں اپولوجیز کریں یہ جو ابھی جواب آیا آخری سوال یہ جواب آپ کو ابھی آیا ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ آپ کو لگتا ہے یہ جواب کافی ہے جو ابھی حامد خان صاحب نے جمع کر رہا ہے دیکھیں یہ تو جواب ایکچولی نہیں ہے یہ تو انہوں نے کوئی اس میں کوئی ایک اگر ایک ایسا لیول کا بندہ جو ما شاءاللہ خود قانوندان بھی ہو یہ اس کا جواب نہیں بنتا لیکن بہرحال یہ کیونکہ ان کا جواب ہے تو as it is acceptable ہے لیکن acceptable in the sense کہ ان کے حوالے سے ان کا یہ جواب ہے اگر وہ آئیں گے اگر وہ ساتھ دن تک نہیں کریں گے تو آٹومیٹکز ان کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی ایسی سیٹسفیکٹری جواب تو ہے جواب تو اس میں تھا ہی نہیں اس میں تو الگیشنز تھے جواب کے سوال کے بدلے میں سوال تھا تو یہ تو ان کو کلیر کرنے ہی پڑے گا یہ پارٹی کنسیوشن ہے اور اس سے کوئی مبرانی چاہے میں ہوں یا کوئی اور ممبر ہو چاہے وہ پرانا ہو ہم سے پرانا بھی الحمدللہ کوئی نہیں ہے اور ہم نے الحمدللہ جو پارٹی کے لوگ ہیں اور میں نے ذاتی طور پر بھی جب پارٹی مشکل وقت میں آئی تو ہم نے جو کچھ کر سکتے تھا ہم نے کیا اور آج یہ کہنا کہ جی سیکٹری جنرل یہ ہے میں سینے وائس پریزنٹ بھی الیکشن میں رہا ہوں میں وائس پریزنٹ پنجاب کا بھی رہا ہوں سینے وائس پریزنٹ بھی رہا ہوں میں بہت سارے وائس پریزنٹ بھی رہا ہوں ان کا یہ سپریز جو ہے کہ جی سیکٹری جنرل میں اس پہ بڑا حیران ہوں ٹھیک ہے آمیر کیانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا میں یہاں پر وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد حکومت کی کچھ مشکلات ہیں اور کچھ مشکلات ایسی ہیں جو انہوں نے خود کھڑی کی ہیں ان کا ذکر کریں گے اس وقفے کے بعد